ہائی فرینڈز ویلکم ہمارے جی ایس انڈیا یوٹیوب چینلز پر یہ ہمارا ٹیسٹ نمبر دو سو بیالیس ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کافی اچھے کوشن ہیں آپ یہاں پر پریٹس بھی کریں گے موشلی کوشن آپ کے پریٹس کے لئے رکھے گئے ہیں اور کچھ کوشن آپ کے لئے نئے بھی ہوں گے انہیں بھی سمجھیں گے اوکی یہ کوشن آل ایسٹیڈ کے جتنے بھی نرسنگ ایکجامس ہوتے ہیں بھارتی راج میں سب سے ادھک لنگا نپات آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے آپ یہاں پر فیل کریں گے کیا اس کا رائٹ آنسر کمیٹ کریں جو بھی رائٹ آنسر آپ کو لگ رہا ہو سب سے ادھک لنگا نپات کس راجی کا ہے آپسنس اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیرل کا ہے کہاں کا ہے کیرل کیرل راجے لیٹریسی میں بھی سب سے زیادہ ہے یا سب سے آگے ہے لیٹریسی کا مطلب ہوتا سات چھارتا سات چھارتا کا مطلب ہوتا ہے سب سے دGo پڑھے لکھے لوگ کس راج میں ہیں تو آپ دہاں رکھیں گے کیرل کے ہیں یہ کیرل کے ہیں اور یہاں کا سیکس ریسیو بھی جادہ ہے ٹھیک ہے آل اینڈیا میں سیکس ریسیو کیا ہوتا یہ سمجھ لیٹے ہیں ٹھیک ہے سیکس ریسیو کا مطلب ہوتا ہے ایک ہزار پرسوں میں ایک ہزار میل میں کتنی فیمل پائی جاتی ہیں ایک ہزار میل میں کتنی فیمیل پائی جاتی ہیں کتنی فیمیل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسے سیکس ریسیو کہا جاتا ہے تو دھیان رکھیں گے نیکسٹ ہے یہاں پر پوائنٹ ویری ویری ایمپورٹن ہے آپ کے ایکزامز کے لیے یہ جو ہم بات کریں 2011 کے قوارڈنگ ہے لیکن ڈاٹا چینج نہیں ہوگا موشلی موشلی یہی رہے گا ٹھیک ہے یہ جو ڈاٹا ہے یہی رہے گا تو دھیان رکھنے آپ کو یہ لکھا ہے یوٹی with highest female sیکس ریسیو اگر یونین تیریٹری میں بات کی جائے یونین تیریٹری کا مطلب ہوتا ہے اندرساسیت پردیش میں سب سے ادا اندرساسیت پردیش میں سب سے ادا لے چین سب آڑیا ٹھیک ہے سواری سیکس ریسیو لنگان اپاد اور کدرساسیت پردیش میں آپ پونڈ چیری مار کریں گے آنسر پونڈ چیری رائٹ آنسر ہوگا نیکسٹ ہے کوشن نمبر آپ کی سکن پر کوشن نمبر دوسرا پڑھیں پھر آنسر بتائیں یہاں پر پوچھا گیا کوشن نمبر دوسرا میں بھارتی ہے راج جی میں سب سے خراب لنگان اپات کہاں پایا جاتا ہے سب سے جو کم لنگان اپات ہے وہ کس راج جی کا ہے کیا ہے رائٹ آنسر اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا اپسن اے ہوگا ہریانہ کا ہے اگر دوہزار گیارہ کے ایکوارڈنگ یہاں کا سیکس ریسیو دیکھا جائے تو یہ آٹھ سو انیاسی پر تھاؤزنڈ ایک ہزار پورسوں میں ایک ہزار میل میں آٹھ سو انیاسی ایٹھ اینڈ سو انیاسی فیمیلز پائی جاتی ہیں یہی کا سب سے کم سیکس ریسیو ہے باقی اگر سیکس ریسیو کی سب سے زیادہ بات کیا جائے تو وہ کیرلا کا ہے وہاں کا کتنا ہے دس سو چوراسی کتنا ہے دس سو چوراسی اب تو وہ اس سے بھی جائے اب اگر جو جنگرنا کی جائے گی دوہزار اکیس والی جو ہوگی جنگرنا سوری دوہزار اکیس والی اس میں کیا ہوگا یہ گیارہ سو بارہ سو کیا سپس پہنچ جائے گا سمجھ رہے ہو یہ اب اس بار ریکارڈ ٹوٹ دے گا مطلب اتنی زیادہ فیمیل وہاں پائی جائیں گی جتنے پورس بھی نہیں ہوں گے مطلب ایک ہزار پورسوں میں وہاں پر ایک ہزار چوراسی تو تھی دوہزار گیارہ کے اکیس والی چوراسی ویسے بھی جہادہ تھی ٹھیک ہے ایٹی پور اب اس بار کیا ہوگا اس سے بھی جہادہ ہو جائیں گے مطلب اب تم سمجھ لو کہ لگ بگ لگ بگ ہو جائے گا گیارہ سو کی آس پاس ہوگا یا گیارہ سو سے اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے گیارہ سو سے اوپر ہی ہو جائے کیونکہ یہ دس سال کا ڈیفرنس ہوگا کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 3 پڑھیں کیا ہے رائٹ آم سر یہاں پر کوشن نمبر 3 پہ پہ پوچھا گیا گریگ چکسا پدARI جسے یونانی کے نام سے جانا جاتا ہے کی شروعات کس کے دورہ کی گئی تھی the greek system of medicine known as یونانی was introduced by آپ کو بتانا ہے کس کے دورہ کی گئی تھی گریگ چکسا پدARI جسے یونانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی شروعات کس کے دورہ کی گئی تھی یہاں لکھے گئے کمیٹی کے نام لکھے گئے آپ کو بتانا ہے آپسن اس کا آئیٹ آمسر ہے مسلموں کے دورہ کی گئے تھی مسلم کے دورہ کی گئے تھی یونانی کی شروع یہ گریگ چیزہ پدھت کا سبد ہے اور یہ جو ورڈ لکھا ہے یونانی یونانی جو ورڈ ہے آپ نے حاکیم بغیرہ سنے ہوں گے اس طرح کے نام بغیرہ یہ انہی کے دورہ اسے سرٹیفیٹ کیا گیا تھا یا انہی کے دورہ اسے یوج کیا گیا تھا یا انہی کے دورہ اسے لاغو کیا گیا گیا تھا یا آپ اسے اور بھی کئی طرح سے سمجھ یہ ایک طرح کا یہ ایک طرح کا گریگ چیزہ پدھتی سے ایک ورڈ ہے یہ لیکن ارائبک ورڈ ہے اگر بھارت میں پوچھا جاتا ہے جب بھی بھارت میں جو یونانی چیزہ پدھتی ہے کس کی دین ہے تو یہ عربوں کی دین ہے کس کی عربوں کی دین ہے عرب لوگ اور پرسین لوگ اسے بھارت میں لائے تھے عربی لوگ یا عرب سے جو لوگ آ تھے عربیانس یا عربی لوگ یا پرسین اب یہاں پر جو پوائنٹ تھا کوشنٹو آنسر اسی طرح یاد کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ایک ورڈ اور منسن کیا گیا یونانی سسٹم یہ لیکن ہے حکمت آدھ یونانی تبت آپ نے کئی بار یہ ورڈ بھی سنے ہوں گے یونانی تبتی یا یونانی تبت کے نام سے بھی کئی دوہ کھانا چلائے جاتے ہیں یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر پوچھا گے آئروید اور صد یا جسے صدہ کہا جاتا ہے چکہ سب پدھت اصتیتم آئی تھی کب آئی تھی اصتیتم میں آئروید اور صدہ سسٹم آب دی میڈیشن کیم انٹو ایکجسٹنس آپ کو بتانا ہے رائٹ آنسر وہ کون سی بی سی میں آئی تھی آفشن اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور چودمی بی سی میں آئی تھی ٹھیک ہے یہ کتنا لکھا ہے چودمی بی سی ون تھاؤوجن فور ہنڈڈ بی سی کا مطلب ہوتا بی فور گریسٹ آفشن اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا نیکسٹ یہاں پر کوشن نمبر آپ کی سکین پر 5 کوشن نمبر آپ 5 پڑھیں پھر آنسر بتائیں کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کوشن نمبر پرمیگنیٹ is used for the disinfection of کس کو بھی سنکرمیت کیا جاتا ہے کیا ہوگا رائٹ آنسر آفشن کے ایک آرڈنگ جو رائٹ آنسر ہے ایڈ پریجنٹ آفشن اس کا رائٹ آنسر ہوگا فل اور سبجیوں کو بھی سنکرمیت کیا جاتا ہے disinfectant کے روز میں یوج کیا جاتا ہے یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو پہلے یوج کیا جاتا تھا اسے لال دوہ بھی کہا جاتا ہے کیا پوٹیسیم پرمیگنیٹ تو اس کا پانی کا اس سے سودھن کیا جاتا ہے پانی میں بھی disinfection کے لیے سے استعمال کیا جاتا تھا کچھ اور usage لکھے گئے انہیں آپ سمجھ لیں نیچے دیئے گئے ہیں انہیں آپ سمجھنے کا پریاس کریں جو very very important ہے پوٹیسیم پرمیگنیٹ کے یہاں پر usage بتائے گئے ہیں بہت سارے پوٹیسیم پرمیگنیٹ پوٹیسیم پرمیگنیٹ is used اے جا ویٹ ڈریسنگ فار ونس یہ گھاو میں بھی ویٹ ڈریسنگ کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے آن یور اسکین سرفیس آپ کی اسکین سرفیس کے اوپر ڈیٹ آر دی بلیسٹرڈ اور دی اوڈنگ پس یا جسے پس بسکر بغیرہ بن جاتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ونڈ بغیرہ کو ساپ کرنے میں گھاو بغیرہ کو ساپ کرنے میں اٹلیٹ فوڈ ڈی ایمپیڈگو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو بتایا تھا یہ اسکین ڈیسٹرڈ اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کس کا پوٹیسیم پرمیگنیٹ پوٹیسیم پرمیگنیٹ can help to treat the both bacterial of the fungal infection such as اٹلیٹ فوڈ یا ایمپیڈگو اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے پوٹیسیم پرمیگنیٹ کا اٹلیٹ فوڈ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایمپیڈگو یہ دونوں کیا ہیں اسکین سے سمبند ڈیسٹرڈ جس میں چکتیں جیسے ریڈر جیسے پڑ جاتے ہیں چالے جیسے بلسٹر ٹائپ پڑ جاتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور فروٹ کو بھی فروٹ اور ویجی ٹیبل کو ڈسنفیکٹ کیا جاتا ہے جو آپ کا آفصن تھا وہ فروٹ ویجی ٹیبل کو ڈسنفیکٹ کیا جاتا ہے تو آفصن ہے اس کا رائٹ آمسر تھا باقی یہ ادھر یوز لکھے گئے اور اس کے کیا کیا کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹلیٹ فوڈ کی بیماری میں ایمپیڈگو میں استعمال کیا جاتا ہے اور بھی وونڈ بغیرہ کوشتہ آپ کرنے بھی استعمال کی جاتا ہے اور یہ بیکٹریال افرینگل انفیکشن کے روپ میں بھی استعمال کی جاتا ہے اگر آپ کی سکین پر سکس سکس نمبر پہ پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا یہاں پر جنگرنا عام طور پر ہر یہاں پر ہو رہی ہے آپ کو بتانا ہے فیل کرنا یہاں پر سنسر جس تیکنگ دس سال میں عام طور پر جنگرنا ہیل کی جاتی آپ کو پتہ ہے کئی بار میں بتا چکا ہوں دس سال میں آم طور پر جو جنگرنا ہوتی دس سال میں ہوتی آپ سنسر ہو یہاں پر دیش سکتے 10 نیچ کوششن آپ کی سکین پر 7 نمبر پڑھیں کوششن نمبر 7 جلدی جنم اور مرتیو کا پنجی کرن یہاں پر فیل کرنا آپ کو کیا جانا ہے آپ کو یہاں پر فیل کرنا کتنے دن کے اندر کیا جانا چاہیئے آپ سنسر رائیٹ آنسر ہوگا 21 دن کے اندر چاہیئے ٹھیک ہے کافی اچھا کوششن ایک جنم پنجی کرن کب کیا جاتا پر کوششن نمبر ایٹ کوششن نمبر آپ آٹھما پڑھیں گے پھر آنسر بتائیں گے کیا ہے اس کا رائیٹ آنسر یہاں پر پوچھا گیا کندری جنم اور مرتیو پنجی کرنا ادھینی پاریت کیا گیا تھا یہاں پر فیل کرنا آپ کو بتانا کب پاریت کیا گیا تھا آپ بتانا ہے انڈیا میں کب پاریت کیا گیا تھا اس کا جو رائیٹ آنسر ہوگا آف سن ایس کا رائیٹ آنسر ہوگا 1969 1969 کیا کہیں گے انڈی میں 1969 میں پاریت کیا گیا تھا 1969 میں پاریت کیا گیا تھا آف سن ایس رائیٹ آنسر یہ رکھا کینڈری جنو اور مرتی پانج کران عدنی 1979 میں پاریت کیا گیا تھا دھیان ڈیان 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 پاریت 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 جنگر جنگر ہوگی تھی بھارت کی پاریت جنگر ہوگی تھی کب ہوگی تھی جنگر کب ہوئی تھی نیامی ترو جس کہا جاتا کبھی کوشن میں پہنچ جاتا ہے نیامی ترو سے جنگر میں ہوئی تھی اور کس ورس ہوئی تو 1881 ہوگا نیامی ترو پہلی بار جو کی تھی 1872 میں کی گئی تھی آپ کو دونوں کے ساسک بتانے ساسک کون تھی ٹھیک کاسٹیو آرگنیجم آب دی نوشو کومیل انفیکشن آر کیا ہے رائٹ آمسر آپ سیلیٹ کرے ہیں پر جو بھی رائٹ آمسر آپ کو لگ رہا ہو نوشو کومیل سنگرمن کے کارک جیو کون سے ہے کمیٹ کر کے بتا سکتے رائٹ آمسر آمسر آف سن ڈیس لوکوکس آریاس 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 آمسر تب صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے موسٹ کامن کاسٹیو آر گنیجم آریاس یہ لکھا ہے اس ٹیفی لوکوکس آریاس یہ نوشو کومیل کے لیے موسٹ کامن ان انفیکشن کرتا ہے یا انفیکشیس بیکٹیری آئے اگر ایک اور آپ کے لئے ٹھیک یہاں پر پوچھا گیا ہے دیئے گئے پوائنٹ میں دو بیکٹیری آر نوشو کومیل انفیکشن دو موسٹ کامن اس بیکٹیری یہ لکھا ہے اس ٹیفی لوکوکس آریاس آپ آریاس سے دھیان رکھیں گے اس آریاس بھی کہا جاتا اس یہ سب کامن ہے بیکٹیری انفیکشن نوشو کومیل کے لئے نوشو کومیل انفیکشن کے لئے جو جمعیدار بیکٹیری سب سے کامن سب سے زیادہ آت ٹھیک ہے اس ٹیفی لوکوکس آریاس نام تھوڑا ٹپ ہے اس آریاس دھیان رکھیں گے آپ کیونکہ یہ سب سے کامن ہے اب اور یہاں پر انفیکشن کیے گئے ہیں انہیں لوگ سوٹ میں کیا پڑھتے ای کولی تو ای کا یہ پورا نام لکھا یہ یہ پر ٹھیک ہے تو گھبڑا رہنے کوئی نئی بات نہیں آگئی ہے یہ پر کانڈی یہ فنگل ایجنٹ ہے تو اتنی سبھی نوشو کومیل سنکرمل کے لیے جمعی دار پیتھو جنس ہیں اب کئی جگہ ہے اور بھی ڈاٹا سن لیں تھوڑا سا ہیپی ٹائٹیس بی کیا ہیپی ٹائٹیس بی اند ہیپی ٹائٹیس سی انکھو بھی مانا جاتا ہے اور انفلوینجا کسے انفلوینجا انفلوینجا کو بھی نوشو کومیل انفیکشن کے روپ میں کئی جگہ کیا ہیپی ٹائٹیس بی ہیپی ٹائٹیس سی اور ہیوی کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہیوی ہیپی ٹائٹیس بی ہیپی ٹائٹیس اور انفلوینجا ان سبھی کو نوشو کومیل انفیکسن کے روپ میں ڈیفائنٹ کیا گیا ہے لیکن اگر آپ سے ایسے پوچھا جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کون کون سے جمع دار ہے تو کینڈیڈا جمع دار ہے اسپرجلس جمع دار ہے انٹیرکو کوک کی جمع دار ہے کینڈیڈا جمع دار ہے ایکولی جمع دار ہے یہ سب ہی جمع دار ہیں یہ سب ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن موشٹ امپورٹنٹ میں یہ آئے گا ہے اس اوریس کہیں گے اسٹیفی لوککس اریس اکے نام تلوٹ اپ ہے ایس اریس دھیان رکھیں گے آپ اکے یہ سب ہی جمع دار ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر چینل پر نئے سے سسکرائب کرنا لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا ہمارا نیسٹ ویڈیو پانے کے لئے آپ چینل کو جرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیسن بھی ملتے رہے ٹیم ٹیم پر اور رہا ہے مجھے ویڈیو وغیرہ بنانے کے لئے یا جیسے ہی ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم آپ لوگوں کو اوگت کرائیں گے سب سے ڈیمانسٹریٹ کریں گے تو بہت سے لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے چینل کے مادہم سے جو کچھ بھی نہیں پڑتے تھے only چینل کے مادہم سے ان لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے زیادہ ان کا پاس ٹائم ہی بھی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ بھی آلریڈی جاپ کرتے تھے ٹھیک ہے پرائیویٹ جاپ کرتے تھے کچھ ہسپیٹلز میں کرتے تھے کچھ ملتا یہ ٹیکنیکل جاپ نہ کر کے اپنی جاپ نہ کر کے کوئی ادھر جاپ کرتے تھے لیکن پھر بھی چینل کے مادہم سے ان کا کافی ہیلپ فول ہوا ہے اور ان کا جو بھی پیپر ہوا ہے اسی کے مادہم سے ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور ان سب ہی کو ہماری طرف سے مبارک واد ہو ٹھیک ہے ٹائم ملنے پر ہم جرور آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرائیں گے سو کریں گے اور جو لوگ نوٹس پر چیج کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ نیچے وارٹس اپ نمبر منسن کیا جائے گا نیچے کمنڈ باوکس میں وہ لوگ اپنا نام پتہ منسن کریں گے کس ایک جانس کی تیاری کر رہے ہیں کس سٹیٹس ہیں منسن کریں گے ٹھیک ہے یا رائٹ میسج کر کے ہمیں سینڈے کریں گے وہ لوگ نوٹس پر چیج کر سکتے ہیں چلتے ہیں جلدی ملیں گے نیچٹ ویڈیو میں تھینکیو تھینکس پر واشنگ پرینڈ